نواز شریف کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا عمران خان کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا اور کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ بندر نے پورے جنگل میں آگ لگا دی تو شیر کو بلائے گیا آؤ 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 آا کے آگ بجھاؤ اب شیر ایک جگہ بھی آگ بجھا رہا ہے ایک جگہ بجھانے کے بعد دوسری جگہ جا رہا ہے وہاں پر بھی آگ بجھا رہا ہے تو ہر کوئی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں بجا رہے ہیں یہ کیوں نہیں بجا رہے ہیں تو بھائی آگ بجانے والے سے تو پوچھ رہے ہیں بھئے آگ لگانے والے سے بھی تو پوچھو کہ تم نے کیوں آگ لگا دی اس پورے ملک کے اندر ایک ایم ایف کا معایدہ نواز شریف نے بھی دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار سولہ میں بگتا تھا چار سال آتے کی قیمت پینتیس روپے رہی چینی کی قیمت پچاس سے پچپن روپے رہی گھی کی قیمت ایک سوت چالیس روپے رہی قیمتیں نہیں بڑی سبزیاں دس دس روپے کلو ملتی تھی تو پھر کس کو تکلیف ہوئی تو یہ زیادتی نواز شریف کے ساتھ کم ہوئی ہے اس قوم کے غریب عوام کے ساتھ زیادہ ہوئی اس وقت تکلیف تھی جب دو روپے اور پانچ روپے کی روٹی مل رہی تھی آج پندرہ روپے کی روٹی ہے کس کی وجہ سے اور آئی ایم ایف کے حوالے ملک کر کے چلا گیا جاتے جاتے اس کا معایدہ پھاڑ گیا اور خود جا کر بنی گالہ اور زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ہے پچیس روپے کی روٹی اور پھر کہتا ہے میں کل سن رہی تھی کہتا ہے مجھے جو ایجنسیز ہیں وہ مارنا چاہتی ہیں قتل کرنا چاہتی ہیں یہ وہی شخص ہے جو اقتدار سے نکلتے نکلتے کہتا ہے میرے خلاف عالمی سازش ہوئی عالمی سازش پھر امریکہ تک آگئی امریکہ سے سازش ہوتے ہوتے دانلڈ لو تک آگئی دانلڈ لو سے ہوتے ہوتے نواز شریف سے ہوتے شباز شریف سے ہوتے آج موسی نکوی صاحب تک آگئی اور پھر اسی امریکہ سے مافیا ہاتھ جوڑ کے مانگنے لگا کہ غلطی ہو گئی ہے میرے موسی امریکہ کا نام نکل گیا ابھی دو دن پہلے تک کہہ رہا تھا مجھے مجھے آسف زداری صاحب نے مارنے کی سازش کی ہے اب کہہ رہا ہے کہ مجھے ایجنسیز نے مارنے کی سازش کی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ابھی کے خلاف سازش کر رہی ہے اور پھر ایسے ذینی مریض دیکھیں بات سنے بات صرف نہ اس ملک میں اس حالات میں جو آج ہم کھڑے ہیں نا ملک کو مشکلات کا سامنا اس کی وجہ صرف ان کی نالائکی اور نائحلی اور بے حصی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ذینی مریض کے ہاتھوں بائیس کروڑ کا ملک پکڑا دیا ایک ذینی مریض کے ہاتھ پھر اس نے یہی کرنا تھا جو کیا اور یہ تو آج ماضی کا حصہ بن گیا نا ماضی کا قصہ بن گیا قصہ پارینہ بن گیا تاریخ کے پورے دان میں چلا جائے گا انشاءاللہ لیکن ملک کو بھرانوں میں تھسا گیا